موسیقی 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 اگر آپ ایلانیہ طور پہ کہتا ہوں میتروں میں کہ میں ایک سے ایک جب بڑے عدیوق پتیوں کے یہاں جاتا ہوں بڑے جلسوں میں رات میں میں دیکھتا ہوں وہاں پہ اس شام کو ختم جگہ سکتا ہوں ایک بار فریدہ خانم ہو جائے ایک بار بیگا مکتر ہو جائے وہ لوگ جو اس بات پہ گصہ ہوتے ہیں کہ آپ اردو کی کیوں بات کر رہے ہیں چونکہ اگر آپ اردو کی بات کر رہے ہیں تو پاکستان کی بات کر رہے ہیں وہی لوگ جب شام کو آپ کو ملتے ہیں کہ اندرے صاحب ایک بار وہ جانے کی زیدنہ کرو گذل ہو جائے تو یہ جو ویرودہ بھاس ہے یہ میری سمجھ سے ایک دم پرے ہے کہ ایسا کیوں ہے میں بہت بار میں لوگوں سے میں پوچھتا بھی ہوں اور میرے مطابق میں ایکچینج فور میڈیا اور روحیل اور بہت بار آپ ان سے چرچہ کر چکے ہیں کہ کچھ جو ینگ جو آوازیں آ رہی ہیں بھئی ان کو support کرنا چاہیے ان کو encourage کرنا چاہیے بلکل کرنا چاہیے میں بھی سودیر بھائی نے ایک اعلان کیا میں بھی اس منج سے میں بھی اعلان کرتا ہوں بھئی کہ آپ نے پچھتی سال بولا میں نے کہا کہ بھئی انڈر تھرٹی آپ لوگ جس کو بھی سوچیں every year one award 25,000 روپیز چیک to be given by me میں وہ اپنے individual star پہ دوں گا چونکہ مجھ کو بڑا اچھا لگے گا میں آپ کو یہ بھی بتاؤں مطروں میں کہ میں جو کام نہیں کر پایا وہ میں اپنے بچوں کے ساتھ کر رہا ہوں تو میرا بیٹا جو ہے وہ بھی ککشہ ساتھ میں ہے ستار پٹیل ویڈیالے میں پڑھتا ہے وہ اردو پڑھ رہا ہے اس کو جو ہے اس کو اردو تمیل تیلگو ان سب بھاشاؤں میں اس کو ایک چوز کرنا تھا اس کو تو وہ میرے پاس آیا میں نے اس کو کہا میں نے کہا آپ اردو پڑھئے لیکن اب میرا مطلب میرے دل میں وہی بات ملال آ جاتا ہے کہ بھئی چونکہ اردو کو ہم لوگ اتنی سنجیدگی سے نہیں لیتے تو اب وہ ٹیچر کی سمجھ سا ہے یہ سب ہے وہ سب باتیں ہیں اس سے جوجلیا جائے گا اس سے بھی تو میرا سب سے پہلا جو میرا بیویچن ہے آپ سب لوگوں سے وہ یہ ہے کہ اردو کنن اس کی نفاست میں ایک اتنی نقارت وقتہ بھر دی گئی ہے جس سے میرے من کو بڑی پیڑا ہوتی ہے اتنی اچھی بھاشا اتنا میٹھا بن اس بھاشا میں اتنا کچھ سیکھنے پڑھ دیں کیلئے آپ کو اور ہم لوگ اس کو ہم لوگوں نے ایک راجنیتی کا ایک طول بنا کے رکھ دیا ہے آپ دیکھیں انگریزی پتھرکارتہ میں کس پرکار سے ہندی کتنی ہاوی ہو چکی ہے آپ کوئی بھی انگریزی نیوز چینل دیکھیں میں خود میں ایک انگریزی میں ویب سائٹ میں چلاتا ہوں لیکن میں اگر مالی جی میں لالو یادف کا انٹرویو اگر میں کروں اگر میں ان کا ساکشاتکار کروں تو لالو جی وہ انگریزی میں اگر بات چیت کرتے تھے وہ مستی کے لئے کرتے تھے اگر انگریزی نیوز روم میں آپ ہندی میں چرچا کر سکتے ہیں تو انگریزی نیوز روم میں آپ اردو میں کیوں نہیں چرچا کر سکتے یہ بھی میں کبھی کبھی اپنے آپ سے میں پوچھتا ہوں میں یہ بھی کہوں گا اور یہاں پر جتنے جو ہمارے جو یواز آتی ہیں یادی آپ میں سے کبھی کوئی ویکتی ایک انگریزی پلاتفارم پہ اردو کی بات رکھنا چاہے ایک پلاتفارم ایک ٹوٹر پہ کبھی شالہ کر کے اس کو چلاتے ہیں ایک ہمارے مطرین کنکور دیوالی جو چلاتے ہیں وہ آئے تھے میرے پاس پچھلے سال ان سے کچھ سرچا بھی ہو رہی تھی user generated content کی بات ہو رہی تھی مجھ کو لگتا ہے اردو میں user generated content کا بہت space ہے اگر آپ میں سے کوئی bright ویکتی یادی اس کو سنجیدگی سے لے تو آپ اس میں بہت کچھ کر سکتے ہیں ایک بہت ہی اچھی بھاشا ہے اردو میں آپ لوگ جنرلزم میں آپ لوگ پتھکارتہ میں آپ لوگ awards کر رہے ہیں یہ بہت اچھی بات ہے اس کو اور encourage کیا جانا چاہیے اور میرے لائک جو میں اس پوری مہم میں جو آپ کا ساتھ دے سکتا ہوں جو آپ کی سہتہ دے سکتا ہوں مجھے اس سے اچھا مجھے کچھ نہیں لگیا پنکت جی دنیواد بھوپین جی جیسا میرا پرچے بتائی دیا ہے پنکت شرما سمچار فر میڈیا سے اور دنیواد آپ نے بہت ساری باتیں جیسے بتائی دیں لیکن چونکہ آپ انگریجی نیوز روم خاص کر زیادہ حصہ ہیں تو ابھی آپ نے بولا بھی وہ کیسے اور اردو جنرلزم کیسے آ سکتا ہے مطلب سیکھ سکتا ہے نیوز روم کی جو اچھائیاں ہیں ٹیکنالوجی ہے جو انگلیش میں جاتا رہی ہے یا ہندی میں ہم دیکھنے کو ملتی ہیں وہ ہم اردو میں کیسے لا سکتے ہیں میں آپ کو بتاؤں and I'm sure Sudhir بھائی will bear me out جب بجٹ پریزنٹ ہوتا تھا نا پہلے منمون سنگھ کے ٹائم سے تو منمون سنگھ جی پہلے بھئی ویت منتری تھے پردان منتری تھے پھر ایشوان سنا جی بنے پھر چیدمرم جی بنے پھر اس کے بعد رنجیٹلی جی بنے اور ایک بار شاید پیوش گول نے بھی ایک بار بجٹ پہ بھاشن انہوں نے دیا تھا ہم لوگ بجٹ کو کیسے آگتے تھے Sudhir بھائی ہم لوگ آگتے تھے کی اچھا وقتہ نے کتنے شیئر پڑھے چونکہ بجٹس میں شیئر پڑھنا وہ بڑا مطلب ایک عزت کی بات مانی جاتی تھی اور اب تو ارون جیٹی جی سوانک صدار گئے میری بڑی ان سے مترتہ تھی مطلب ایسا وہ بڑے لمبے سمیت تک وہ ویت منتری رہے کبھی بھی ایسا نہیں ہوا جب وہ نیتا پتپکش تھے اور جب ویت منتری تھے جن شیئروں کا انہوں نے پریوک کیا ادھا تھا اپنی بجٹ سپیچ میں وہ اس کے بعد ملکے پترکاروں سے اس پر ڈسکشن کرتے تھے یار یہ بتاؤ آج وہ شیئر کیسا رہا اس کا تم کو کیا impact تم کو اس کو سمجھ میں آیا تو شیئر پڑھنا کچھ اردو کی پنکتیاں ایک بہت ہی سنجیدی سنجیدی کی بھرے ماحول کتنی بار وہ ماحول کو لائٹ اپ کرتا اور مجھے لگتا ہے اگر آپ کو بڑا ایک شارپ پولٹیکل میسیج دینا ہو آپ کم پنکتیوں میں شارپ لی آپ اردو کے ساتھ آپ دے سکتے ہیں انگریزی نیوز رومز میں آپ حنوان چالیس بڑھ سکتے ہیں انگریزی نیوز رومز میں انگریزی بولنے والے آئنکرز کو میں دیکھتا ہوں آپ رامہ ہیں مطلب کیا کیا باتیں ہوتی ہیں اردو کی بات نہیں ہوتی چونکہ وہ راج دیتی ہے وہ ایک راج نتیک محول وہ ایسا بن گیا ہے کہ آپ نے یہ سوچ رکھتا ہے کہ اگر ہم اردو کی بات کریں گے تو ہم ایک ورگ وشیش میں پھر جائیں گے ہمیں ایک خاص ہمارے دیش میں بنگالی بول سکتا ہے کیا یہ تو مطلب ایسا دہ کوئی کانون نہیں ہے اس لیے اردو بولنے والے جو بیکتی ہیں اگر آپ انگریزی بولتے ہیں آپ انگریزی اور اردو آپ سماویش سوچیں جب میں نے اپنا کریئر شروع کیا تو چونکہ میں بنار سے آتا تو میں ہندی بولتا تھا تو انگریزی نیوز رومز میں ایک شد create کیا گیا بائیلنگوال کہ آپ صاحب فلانا آدمی ہے بائیلنگوال ریپورٹر ہے چونکہ آپ انگریزی ہندی بولتے ہیں تو میں نے ایک دن پوچھا اپنے برش ساتھی سے کہ ایک بات بتاؤ اگر انگریزی ہندی آتی ہے تو بائیلنگوال اگر انگریزی تمیل آتی ہے تو بائیلنگوال نہیں ہوا بائیلنگوال مطلب دو بھاشاؤں کو آنا ہوا تو آپ انگریزی اور اردو اگر آپ بولتے ہیں تو آپ بائیلنگوال ہوئے آپ ہندی اور اردو بولتے تو بائیلنگوال ہوئے انگریزی ہوا کیا ہے کہ ہمارے ہمارے جرنلسٹک سپیسز بینہ کچھ ایسے بائیس مطلب اتنے لمبے سمیے سے چلے آرہے ہیں کہ وہ فرمیلی انٹرنش ہو چکے ہیں اردو بولنے والے سبھی وقتیوں کو انگریزی کا بلکل آپ استعمال کریں اور انگریزی کے بیچ میں اردو کا استعمال کریں سب سے بڑی چیز یہی ہوگی ابھی جو اردو پترگاردہ کی بات کرے تو آپ کی نظر میں کیا چنوتیاں ہیں اردو پترگاردہ کے سامنے برتوان دور میں اور کیسے انہیں مطبع چنوتیوں کو ختم کیا جا سکتا دیکھیں میرے مطابق سوشل میڈیا تو دیکھیں ہم سبھی لوگ اس کا پریوک کرتے ہیں میرے مطابق جو اردو پترکار ہیں جو اردو اینکرز ہیں آپ کو اردو مین سٹریم کرنا پڑے گا انگریزی بھاشا دیکھئے دنیا میں سب سے زیادہ بولے جانے والی بھاشا ہے بھارت میں اب بھی اس کا پریوک کرنے والے بھیکتی اب بھی کم ہیں لیکن چونکہ وہ ایک بڑا ورغ مطبع ہر پردیش میں شاید مالیجی اگر آپ کہیں پندرفی صدی لوگ بول رہے ہیں لیکن زیادہ پردیش میں بول رہے چوان یوگیتہ وہ کلچر ہے اس کلچر کو سنجھو کہ آپ رکھ چاہی اگر آپ لوگ اس میں شرکت کر سکتے ہیں رویل اور اگر آپ اس میں بڑھا دے سکتے ہیں آپ سوچیں کہ آپ پردیش یوگیتہ رکھیں آپ بلائیں کالجز سے سکول سے یہاں پر لوگوں کو اچھا رہے جیسے سرکاری اس طر پر جو پریاست ہو رہے ہیں یا نہیں ہو رہے تو اس میں سرکاری اس طر پر کیا ہو سکتا ہے اور ایک پترکار تا level پر ہندی انگریز جی کے بڑے پترکار ہیں وہ اردو کو آگے لانے کے لیے کس طرح کے قدم اٹھا سکتے یا اٹھائے جانے چاہیے آپ کی نظر میں میرے مطابق دیکھ جتنے جو انگریز اور ہندی بولنے والے جو پترکار ہیں پیشے سے ان سب ہی ویقتیوں کو اردو بھاشا کے جو پریکٹیشنرز ہیں اس کا جو پریوک کرنے والے جو لوگ ہیں ان کو نیوز رومز میں تھوڑا بڑھا آدینی کی ضرورت ہے اگر آپ انگریز چینل پہ یا ہندی میں خاص طور پہ اگر میں ہندی پترکار ہوتا مان لیجی تو میرے لئے یہ بڑے گھر کی بات ہوتی اگر اردو میں رکھ پاتا تو اگر ہندی سمپادک ہیں تو آپ چاہیے کہ ان ریپورٹرز کو ان اینکرز کو بڑھاو دیں آپ ہندی بولنے والے اینکرز ہر اینکر یہاں پہ اتنا گصہ ہوتا ہے میرے بھائی گصے کے ساتھ تھوڑی آپ مٹھاس پہ دکھا دو اردو اردو کو آپ مٹھاس کے کانٹیکس میں اگر آگے رکھے تو مجھے لگتا ہے کہ بات آگے آج آپ لوگوں نے یہ کاریکٹرم کیا تو کہیں سدھیر جی نے کچھ بولا کہیں میں نے کچھ بولا ہم نے اپنے تستر پر مالی جی پریوک کیا میں کہوں گا کہ جو CSR funds ہیں کچھ ایسی companies ہیں آگا خان فاؤنڈیشن ہیں بھئی ہم سب یہاں جاتے ہیں سندر جاتے ہیں اس کا پورا نیلا گمبت کا جو پورا جو modernization ہے وہ آگا خان فاؤنڈیشن نے کر رکھا ہے ایسی الگ الگ سنستائیں ہیں ہندی اور انگریزی ویعوسائے ہے اگر ہندی اور انگریزی میں نہیں ہوگا تو ویعوسائے نہیں چلے گا اردو میں ابھی وہ ویعوسائی کرن نہیں ہوا ہے لیکن اچھی بات یہ ہے کہ ہندی کا ویعوسائی کرن ہوا تو ہندی کا بازاری کرن نہیں ہوگیا اردو بازاری کرن نہیں ہوا ہے اللہ نہ کہ بازاری کرن ہو چونکہ بہت الگ ہے لیکن یہ بالکل آپ کو سوچنا چاہیے بہی بڑے جانے مانے ویعوسائی وہ خود ہیں چاہیے کی کیسے آپ الگ الگ فنڈ کے پاس جا سکتے ہیں آپ نیوز رومز میں آپ شروع کر سکتے ہیں آپ کچھ اردو بولنے والے پترکاروں کو آپ نیوز رومز میں پوسیشن کروا سکتے ہیں میں خود کہہ رہا کہ اگر یہاں پہ کوئی ویکتی چاہے آپ اردو میں اپنا بلوگ لکھنا چاہتے ہم چھاپ دیں گے آپ اردو میں ویڈیوز بنانا چاہتے آپ کو بنا کے بھیجیں ہم پروڈیوز کر دیں گے ہم اپنے سوشل اور دیجنل میڈیا پروپٹیس پر چلا سکتے اپنے سطر پر میں سب کچھ کرنے کو تیار یہ چینل چینل وں میں ہوتے تو پروپٹیس کے الفاظ جیسے خبر ہے وہ خے سے اپنے مقدم ہور چند پر نائی کی پسین وہ اردو سے نواكیت اپنی نواكیت کو چھتے تک جی بھی کسی میں مقف نہیں لگے گا تو اب کیا جو نام ہے کہ کسی کا نام غیدی ہے تو وہ جیدی لکھا ہوا جاتا ہے اسکرین سے تو اب یہ اتنی بڑی افدوست کی بات ہے کہ کسی کا نام میں غلط جانا ہوں اس لیے نکتے کا استعمال ہٹا دیا جائے کیونکہ اگر نکتے کے استعمال میں غلطیوں کا چانس ہے تو غلطیوں کو دور کرنے کے لیے سیکھنے کے بجائے اس کو چھوڑنے لگے ہیں لوگ کیونکہ اگر سیکھ لیں گے تو بہتر ہے کہ نکتہ کہاں لگتا ہے وہ کیونکہ کنفیوزن ہو رہا ہے تو چھوڑ دیا جاؤ زیادہ تب نیوز رومز میں یہی ہونے لگا ہے ہم تمام نیوز چینلز میں دیکھ رہے ہیں میں آپ کو بتاؤں ہمارے پور صحیح ہوگی ہیں بہت بڑے انکر ہیں ہم یوٹیوبر ہیں مطلب آپ سمجھیں سکتے ہیں انہوں نے جیون بھر ج اور ز کے بیچ کا فرق انہوں نے نہیں کیا انہوں نے وہ ج ہی ہوتا ہے وہ ز ہی نہیں میں نے ان سے بہت بار پوچھا بھی کہ بھائی صاحب آپ ایسا کیوں کرتے ہیں تو انہوں نے کہا یار بولا نہیں جاتا ہم سے اب نہیں بولا جاتا یا نہیں بولنا چاہتے کوئی ایک الگ بات ہے دیکھیں انگریزی میں ایک شب ہے ریسکلنگ ہمارے نیوز رومز میں کیا ہے کہ ریسکلنگ کے اوپر ہم لوگ دھیان نہیں دیتے جو کام آپ دس ورش پہلے کر رہے تھے وہی کام آپ آج کر رہے ہیں اور وہی سمبھوتہ کام آپ دس ورش بعد بھی کرتے رہیں گے اب ہم لوگ اینکر بن گئے بھائی میں نے اپنے جیون کی جب شروعات کری پترکارتہ میں تو ہم لوگ فیل ریپورٹرز تھے جب آپ اینکر بن جاتے ہیں آپ ڈیبیٹ کرنے لگتے ہیں دس لوگ آپ کو جاننے لگتے ہیں آپ اس طریقے کے منشوں پر آپ آنے لگتے ہیں اور آپ بھول جاتے ہیں کہ آپ آپ ہیں کیا آپ ultimately آپ ایک کلاکار ہیں اس کلاک کو جب تک آپ اور زیادہ اُبھاریں گے نہیں آپ کو میں بولی ووڈ کا اگزیمپل دیتا ہوں اس کا ادھارہ دیکھیں آپ آپ امیتہ بچن کو دیکھیں آپ سنجے دت کو دیکھیں آپ رنبیر کپور کو آج کی ریٹ میں دیکھیں رنبیر سنگھ کو دیکھیں آپ دیکھیں گے کہ کیسے بڑے پردے پہ جو جو سٹارز ہیں جو ابھی نیتہ ہیں وہ لگاتار یہ پریاس کرتے ہیں کہ کس پرکار سے اپنے آپ کو ری پیکج کریں نیوز رومز میں ہم لوگ بڑے دکھ کے ساتھ میں کہتا ہوں کھیت کے ساتھ کہ ہم لوگ آپ کو ری پیکج نہیں کر پاتے اب بات پوری چلتی ہے کہ نیوز روم مطلب بھئی ایک ٹی وی ہے اور دوسرا آپ نے کہا کہ یہ ایک ڈجیٹل ہے وہ بیسٹ ہے اب ڈجیٹل کریے ڈجیٹل کریے لیکن ڈجیٹل پہ بھی اگر آپ وہی کریں گے جو آپ ٹی وی پہ کر رہے ہیں پہلے چار بکسے ٹی وی پہ آپ نے بنایا چار لوگوں کو بولنے کے لیے اب وہ چار بکسے میں دیکھ رہا ہوں موبائل سکرینز پہ آگئے ہیں آپ وہی چیز اگر آپ وہی ڈیبیٹ اگر آپ اس میں کرنے لے گئے اور چونکہ آپ سپوزیٹلی آپ آپ ڈجیٹل پہ کر رہے ہیں تو کہیں نا اس دین ساہب میری پتھکارتہ بہتر 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 پتھکارتہ گھڑ بڑھے ہیں ری سکیلنگ پہ زیادہ دھیان نہیں دیا جاتا اور اس سے میں کہہ رہا ہوں کہ یدی آپ لوگ اس میں سی ایس آر فنڈز کو اگر آپ لوگ اس میں جوڑیں اس مہم میں تو مجھے لگتا ہے کہ آپ کے ساتھ چلنے والے آپ کو لوگ بھی ملیں گے اور شاید ایک اچھی ایک نئی ایک سکاراتما کے پہل ہو پائے گی جس سے لوگوں جو لوگ آ رہے ہیں اردو پڑھ کے اردو سیکھیں آپ کریں آپ اردو سپیکنگ آپ ایک سکولرشپ یا ایک فنڈ کا آپ لوگ پرائیو جن کریں ٹی وی ٹوڈے گروپ میں کریں نیٹوک چلا رہا ہے نیٹوک اٹین کا کشمیر کا چینل ہے اس کو کون چلا رہا ہے ہندی بولنے والے لوگ کر رہے ہیں کم سے کم وہ لوگ جو اس چینل میں انہی کو آپ ان کو تھوڑا ترچساہد کریں کہ وہ لوگ تھوڑا اردو کو سیکھنے سمجھنے کا لوگ اگر پیاس کریں تو وہ بھی ایک اچھی پہل ہوگی ایک سوال بھوپین جی چونکہ میں آپ سے تھوڑا سا واقع ہوں ہم لوگ نے عراق کا دورہ کیا تھا ساتھ میں تو اور چونکہ آپ ابھی اردو اور ہندی کے درمیان جو فرق ہے اس کی بات بھی ہو رہی ہے آپ نے بھی بہت ساری باتیں کی تو آپ ایک میڈیا ہاؤس میں رہیں جہاں اردو بھی تھی اور انگلیش دونوں تھی تو بس ایک چھوٹا سا سوال یہ ہے کہ آپ نے خود اپنا آپ کا اپنا پرسنل ایکسپیرینس کیا رہا وہاں اردو اور انگلیش یا ہندی کو لے کے کہ اردو کے ساتھ کیا بیوار تھا یا انگلیش اور ہندی کے ساتھ کیسا بیوار تھا میں نہیں کہہ رہا کہ یہ بائیس ہے میں یہ کہنا ہوں کہ ریالیزیشن ہی نہیں ہے نا بھئی آپ میں نے اسے میں لالو یادہو کا امدھانر دی رہا تھا مولائیم سنگھ یادہو اس دیش میں کتنے نیتاؤں کا میں نام لے سکتا ہوں میں جو کی انگلیش دونوں نہیں بولتے لیکن ایسا تھوئی نہ ہے کہ ان کا ورچسپ نہیں تھا ایسا تھوئی نہ ہے کہ ہم نے کبھی رام بیلاس پاسوان کا انٹرویو نہیں کیا یا مولائیم سنگھ یادہو کا نہیں کیا اٹل بیاری واجپئی بھئی اٹل بیاری واجپئی کب انگریزیوں بولتے تھے وہ ہندیوں بولتے تھے آپ ان سے جب ملیں بطاور پردھان منتری وہ ہمیشہ وہ کچھ شیروشائری میں بات کرتے تھے دکت یہ ہے کہ پروتساہن نہیں کیا گیا میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اس کو کچلا گیا لیکن پروتساہن نہیں کیا گیا یہ کٹو ستے ہیں ہندی کا کیا ہے کہ چونکہ ہندی میں چینل بن گیا ہندی میں ڈیجنل پلاتفارمز بن گئے تو ہندی اور انگریزی کے بیچ ایک سماویش وہ بن گیا وہ اپنے آپ بن گیا اردو ہندی یا اردو اور انگریزی کے بیچ وہ سماویش نہیں بن پایا بنا نہیں وہ اس نے نہیں بنا چونکہ ایک یہ کہ میں نے جیسا کہا ویہوسائے نہیں ہے مارکٹ نہیں ہے فیلحال جس دن اس میں آپ فنڈز کو جوڑنے لگیں گے جس دن اس پرکار کے دلی میں دس ایسے کارکرم ہونے لگیں گے جہاں پہ آپ اردو کے جو جو لوگ اردو کو جو لوگ پریوک کر رہے ہیں جس کا جس دن ان لوگوں کو آپ سمانت کرنے لگیں گے چینلت کرنے لگیں گے اس دن اس دن سے ایک مہم ایک پہل اپنے آپ کھڑی ہو جائے گی ایک چھوٹا سا میرے مند میں ابھی یہ سوال اٹھتا ہے کہ جیسے میں ابھی کچھ یوہ اردو والے پترگاروں سے مل رہا تھا تو یہ سننے میں آ رہا تھا کہ ہم لوگوں نے اردو پترگار تا کی پڑھا ہی تو کر لی لیکن وہ پلیسمنٹ نہیں مل پا رہا تو اب کیا کریں یا تو اس طرح کی ایک استطیق نہیں ہے میں کئی لوگوں سے ایسے ملا ہوں کہ جیسے اردو کا جنرل ان کا کورس کر لیا تمام یونیورسٹی جیسے ہندی انگلیس کا کرا رہی ہیں تو شروع میں تو اردو میں جاتے ہیں وہ اس کے بعد دیکھتے ہیں پلیسمنٹ نہیں مللا اتنا پیسہ نہیں مللا تو دیرے دیرے ہندی میں یا پھر انگلیس میں صفت ہو جاتے ہیں تو اس طرح کیسے بڑا بابے لے گا میں آپ کو ادارن دیتا ہوں اور آپ نے جو سوال پوچھا اسی سے اٹھاتے ہوئے ان کے سوال کا جواب دیتا ہوں ایک ہمارے اور ایک پورف سہیوگی تھے خدا کو پیارے ہو گئے وہ نہیں رہے دنیا میں کمال خان ڈی ٹی و انڈیا کے ریپورٹر ہوتے تھے میں نے ان کے ساتھ بڑا کام کیا 2002 کے یو پی کے چناؤں میں ہم لوگ یو پی کے ہم لوگ بہت انٹیئر گھاؤں میں ہم لوگ قریبن ایک ڈیڑھ مہینہ ہم دونوں گھومتے تھے تو میں دیکھتا تھا کہ وہ ویکتی کیا کرتا تھا وہ اپنے ساتھ ایک جھولا لے کے چلتا تھا اس جھولے میں صرف اردو کی کتابیں ہوتی تھیں اب آپ گوگل پہ یہ دی جائیں ان کا پیس ٹو کیمرا جو ہوتا تھا بڑا لیجنری پیس ٹو کیمرا ہوتا تھا چونکہ وہ ویکتی مطلب مالی جی آپ نے ٹی وی میں ڈیڑھ دو منٹ کی ایک کہانی ہوتی ہے وہ ڈیڑھ دو منٹ کی کہانی میں انت میں 20 سے 25 سیکنڈ وہ اردو کی کچھ پنگتیاں جن میں وہ کبھی کبھی اس میں ہندی بھی کچھ جڑا ہوتا تھا وہ ہوتا تھا وہ ایک سٹینڈ آؤٹ فیچر ہو گیا تھا تو آپ جو بول رہے ہیں کہ ان بچوں کو موقع نہیں مل رہا ہے یہ اگر آپ اردو بولتے ہیں اگر آپ نے اردو جنرلزم کا کورس کیا ہے آپ بھلے ہی آپ ہندی چینل میں چلے جائے آپ انگریزی چینل میں چلے جائے آپ کسی ڈیجرل پلیٹ فارم پہ چلے جائے لیکن آپ کو کبھی کوئی سمپادت روکے گا نہیں یدی آپ نے اپنی کہانی میں کچھ اردو الفاظوں کا اگر پریوک کیا تو کوئی آپ کو روکے گا نہیں یہ نہیں کہہ گا کہ نہیں یہ تو نہیں جائے گی یہ آپ کے اوپر ہے کہ آپ کونسی پنگتی کہاں کیسے کس شبت کو آپ کیسے استعمال کریں بوبیندہ ایک آپ نے اتنی بڑھیاں یہ بات بولی کہ اپنی سٹوری آپ خود بنا رہے ہو اپنی ایڈنٹی بنا رہے ہو اس پہ یہ کبھی ایک اور جرنلیسٹ ہے یو پی میں وہ سٹیٹ ہیڈ ہے ایک بھارت سمچار کے اور اکثر وہ روز شام کو آٹھ بجاتے ہیں اور جب ان کی سٹوری ختم ہوتی ہے تو اس میں ایک شیر یا ایک شیری اور بڑا کانشیس ایڈنٹ ہے آئی ٹھنک جب سے کمال گئے ہیں تب سے وہ کافی پرومننس میں آئے ہیں بلکل صحیح آپ کہہ رہے ہیں وہ بھارت سمچار برجیش مشہ جی 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 وہ اسی میں یہی کہہ رہا ہوں کہ یہ یہ آپ کے اپنے ہاتھ میں ہے اور میں آپ کو اعلانیہ طور پر میں بول رہا ہوں یہاں پر جو لوگ جو بچے جو بیٹھے ہیں اگر آپ کسی چینل میں کسی پلیٹفارم پر یدی آپ جائیں اور اگر آپ اردو کا پریوک کریں آپ دیکھیں گے کہ آپ کی اپنی ایک الگ شخصیت بنے گی آپ کی اپنی ایک الگ پہچان بنے گی تو اس سے ڈسکرلج ہونے کی ضرورت نہیں ہے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے یہ نہیں ہے کہ ارے اردو کی دیکھیں پتر پترکائیں کم ہیں اردو چینلز کم ہیں ہندی پترکائیں زیادہ ہیں ہندی پلیٹفارم زیادہ ہیں ہندی ٹی وی چینلز زیادہ ہیں تو ظاہر طور پہ آپ ویعاوسائی طور پہ آپ پروفیشنل طریقے سے آپ جڑیں گے ایک ہندی چینل پہ لیکن آپ اس میں بھی اردو کا پریوک کریے آپ کہیں جہاں آپ آپ ٹویٹ کرتے ہیں آپ آج کی ریٹ میں دیکھ لیجئے کہ میں تو خود کتنی بار جب مجھے کوئی پولٹیکل بہت ہی ایک سوکشن بات مجھے رکھنی ہوتی ہے میں بہت بار میں کچھ پانکتیاں میں اردو کیوں میں ڈال دیتا ہوں میں گوگل سے نکالتا ہوں یا میتروں سے بات کرتا ہوں لیکن میں بھی اس کا بڑا پریوک کرتا ہوں اور اس کا بڑا امپیکٹ ہوتا ہے اس کا جیسے ہم اس طرح کے پلیٹ فون پہ بیٹھتے ہیں اردو کو بڑا بہ دینے والے تمام طرح کی باتیں ہوتی ہیں کہ یہ ہونا چاہی ہے یا یہ ہو سکتا ہے تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ باسطم میں ان چیزوں پر implementation ہو پاتا ہے اور آپ اس طریقے سے کس طرح کا بابشت دیکھتے ہیں کہ یہاں اگر چیزیں ایسی چلتی رہیں گے یا آپ کو کیا لگتا ہے کہ آنے والے دور میں اردو پترگار تک کس طرح آگے بڑے گی دیکھیں آپ نے کل آپ نے 40 under 40 انگریزی کا کیا آپ لوگ بھائی جو پورا جو کرتے ہیں آپ لوگ news broadcasting آپ لوگ وہ بھی award کرتے ہیں آپ لوگ خود دیکھتے ہیں کہ کس بھاشا کے لیے کیا sponsor آپ کو ملتا ہے support آپ کو کس طریقے کا ملتا ہے اس کا جو بازار ہے میں وہی کہہ رہا ہوں اس کا جو ویعوسائی ہے جو بازار ہے آپ لوگ اس کے اوپر دھیان دے سکتے ہیں یہاں پہ جو ہم بات کر رہے ہیں ہم ایک individual طور پر میں اپنے سطر پر صدیر جی اپنے سطر پر کچھ اور مطر بیٹھے ہوں گے کچھ اپنے سطر پر تو آپ لوگ کر سکتے ہیں لیکن اگر آپ اس میں funds کو جوڑ لو آپ CSR funds کو جوڑ لیجئے آپ جیسے عدیت برلا foundation آپ ادھر جا سکتے ہیں یہ ایسے کچھ دیش میں لوگ ہیں جو کی بھاشاوں کے اوپر بھارتی بھاشاوں کے اوپر کھیتری بھاشاوں کے اوپر کام ہو رہا ہے دیش میں کم ہو رہا ہے شاید ہم لوگ اس کو جانتے نہیں اتنا لیکن سب سے بڑیا یہ ہوگا کہ اگر funds کے پاس جائیں اور اس کو آپ لوگ نیمت طور پر کریں اگر نیمت طور پر کریں گے تو بلکل ایک اچھی پہل ہوگی جو کی آگے جا سکتی ہے ہم نے funds کی بھی بات کی اور ہم اس کی بھی بات کر رہے ہیں کہ آگے بڑھنا چاہیے تمام لوگ چاہتے ہیں اور جہر سی بات اگر funds کے نہیں ہو سکتا ہے تو سب چاہتے ہیں آگے بڑھنا چاہیے تو ایسا نہیں ہے کہ پیسہ ہے نہیں یا لوگ چاہتے نہیں ہیں تو پھر پیسہ لگانا لوگ کیوں نہیں چاہتے میرے مطابق کوئی بھی وقتی پیسہ لگاتا ہے وہ ایک value proposition اس پہ دیکھتا ہے کہ آپ کون ہیں کیا کر رہے ہیں میرے مطابق آپ universities کے پاس جا سکتے ہیں خاص طور سے UP میں میں جانتا ہوں کافی جگہ جہاں پہ اردو پہ کافی شود کا بھی کام چل رہا ہے لنڈن میں میں ابھی حال فلال میں میں جون کے مینے میں لنڈن میں تھا میں کچھ جگہوں پہ میں گیا باشن دین ایک لئے تو مجھے بڑا اچھا لگا یہ جان کے کہ وہاں پر اردو کو لے کر کافی مطلب لوگوں میں کافی اتصا ہے بھائی لنڈن بھی ایک melting pot بن گیا الگ الگ کلچرز کا وہاں پہ پاکستان سے بھی لوگ ہیں وہاں پہ ایراک سے بھی لوگ ہیں ایران سے بھی لوگ ہیں الگ الگ لوگ ہیں تو بھاشاؤں کو بڑھانا بھاشاؤں کو پروتساہن دینا آپ جیسے منچ ہی سب سے اچھا کر سکتے ہیں آپ یونیورسٹیز کے پاس جا سکتے ہیں آپ CSR فنڈز کے پاس جا سکتے ہیں آپ کچھ individual philanthropists کے پاس جا سکتے ہیں میں آپ کو اداران دے دوں اب انیل اگروال ہیں ویڈانتا گروپ کے chairman ہیں وہ اپنے جیون سے جوڑی باتیں لنکٹین پہ لگاتار لکھتے رہتے ہیں میری ان سے بڑی مطرتہ ہے میں ان سے بھی بہت بار پوچھتا ہوں اب وہ بھوچپوری کے اوپر وہ کافی فوکس کرتے ہیں میں جانتا ہوں کہ ایسے کتنے بھوچپوری بولنے والے لوگوں کو انہوں نے بہت پیسہ دیا ہے کہ بھائی ٹھیک ہے آپ کریے آپ پڑھائیے پڑھئیے لکھیے کئی بھوچپوری بھوچپوری ساہت این وولفرڈ ایک آسٹریلین ایک سیٹیزن ہے وہ ٹوٹر پہ بڑے بڑا انہوں نے نام کمایا ہے وہ بھوچپوری کے ultimate chronicler ہیں جو کہانیاں ہم کو نہیں پتا وہ این وولفرڈ آسٹریلے میں رہنے والا ایک ویکتی وہاں کا پروفیسر وہ یہاں پہ بھارت میں آکے تین چار مہینے بتاتا اور بتائیے وہ یہ کر رہا ہے اس طریقے سے مجھے لگتا ہے اگر آپ اس کو پہ سب سے ضروری چیز یہ ہے کہ آپ کو اس کو لگتار کرتے رہنا چاہیے تو بردوان دور کو دیکھتے ہوگا آپ اردو پترکارتا کا بھوشش کس طرح سے دیکھتے ہیں تف ہے جھوٹ نہیں بولوں گا یعنی میں یہ کہوں کہ سب کچھ بڑا سنے رہا ہے تو وہ غلط ہوگا تف ہے لیکن سمبھو ہے سمبھو ہے کہ وہ لوگ جو پترکارتا میں جو آگے آئیں گے آپ کسی بھی پلیٹفارم پہ جائیں چینل پہ جائیں ڈیجیل پہ جائیں کسی اخبار پہ جائیں کوشش کریں کہ اپنی کہانی میں کہیں اردو کا پریوگ ضرور کریں یدی آپ ہندی کی کہانی میں اردو کا پریوگ کریں گے یدی آپ انگریزی کی کہانی میں اردو کا پریوگ کریں گے آپ کی ایک اپنی الگ پہچان بنے گی اس پہچان سے آپ بہت سے چیزیں کر سکتے ہیں میں جانتا ہوں کہ رامپور میں مراد آباد میں علیگڑ میں ایسی بہت جگہیں ہیں جہاں پر جو سرکاری جو دستا ویس بھی ہے وہ بھی اردو میں لکھے جاتے ہیں اردو اور ہندی دونوں میں لکھے جاتے ہیں اے آئے پلیٹ فورمز آپ دیکھیں نا میں کہتا ہوں آپ لوگوں کو فیس بک کے پاس جانا چاہیے آج کی ڈیٹ میں ایسے الگوریٹمز ہیں ایسے پلیٹ فورمز ہیں جہاں پر میں جو ہندی میں بول رہا ہوں وہ سائیملٹینیسٹی سائیملکاس الگ الگ بھاشاؤں میں ہو سکتا ہے آپ لوگ بات کر سکتے ہیں میں آپ کو کنیٹ کر سکتا ہوں ہو سکتا ہے وہ لوگ آپ کے ساتھ اس مہم میں جڑیں وہ آپ کی مدد بھی کر سکتے ہیں اردو کی مین سٹریمنگ جو ہے نا اردو کی مین سٹریمنگ میں کہتا ہوں جیسے آپ لوگ اتنے ای میلرز آپ لوگ بھیجتے ہیں آپ لوگ فکس کر دیجئے کہ مہینے میں ایک دن کوئی آپ بولے بھائی ہر مہینے کی یہ تاریخ جو ہے اردو کے نام پہ اوزن آپ کا سارا جو لٹیچر ہے وہ آپ کم سے کم کم سے کم جو اردو کے پریمی ہیں کچھ اردو کی بارے باتیں بتائیے ای میلز ڈالیے اس سے کیا ہے اس سے ایک ماحول بنتا ہے ماحول بنے گا اور زیادہ لوگ جڑیں گے اور زیادہ لوگ جڑیں گے آپ اس کو اگلی بار اور ایک بڑے پہمانے پہ کر پائیں گے اس حساب سے پڑھ سکتی بار کہنے کہوں تو کنکریٹ لیبل پر اور مل جل کر اس پہ کام کرنا پڑے گا جو پلاننگ بیٹر پلاننگ سے جو تب ہی ہو پائے گا مجھے لگ رہا ہے نا ہم آپ کے ساتھ ہیں جوان تم آگے بڑھو ہم تمہارے ساتھ ہیں سر ایک سوال ہے سر سر میں ایم سی سے اور میں یہ بتا دوں کہ میں اردو کو بچانے بلکل نہیں آیا ہوں کیونکہ مجھے کئی اور ایڈویشن نہیں ملا تھا اس میں کوئی لے نہیں رہتے کہ مجھے جگہ مل گئی یہاں تو یہاں تو بہت جگہ ہے ہمارے ابھی 21 سٹ سائد کھالی ہے لیکن سر جو پلسانیاں جو مسکلات آتی ہے جو ہم لوگ بانکی لوگوں سے کمپیٹ نہیں کر پاتے ہیں انگریجی والوں سے ہندی والوں سے حالانکہ میں ہندی کا ودیارتی ہوں لیکن مجھے اترا نہ پڑا تو سر ہم لوگوں کو ایسا کیا کرنا چاہیے کہ ہم لوگ جو ابھی جو بازار ہے اس بازار کساب سے دو چار پوائنٹ میں آپ مجھے بتا دیں جس پہ دھیان دے کر کہ ہمارے جو فیوچر ہیں وہ سیکیور ہو جائے میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ سب سے ضروری چیز یہ ہے کہ آپ کو ہندی پترکارتا میں شاید ایڈویشن ریسی نہیں ملا چونکہ وہاں پر کمپٹیشن زیادہ ہوگا وہاں پر لوگ زیادہ ہوں گے آپ اپنے آپ کو سوتانتر ہندی پترکار کے روپ میں دیکھیں اس ہندی پترکارتا میں آپ اردو کا مشنر کریں جو میں کمال خان کا جو میں آپ کو دانر دے رہا تھا آپ اگر کوئی آپ کو یہ کہے گا کہ آپ اپنی پوری پوری سکرپٹ اردو میں لکھ دیجئے تو شاید آدھے لوگ پڑے نہیں بائیں گے نیوز رومز میں میں یہ نہیں کہہ رہا بلکل میں لیکن میں یہ بلکل کہہ رہا ہوں کہ آپ ہندی میں جو لکھ رہے ہیں جو ہندی میں بول رہے ہیں اس میں آپ اردو کی پنگتیاں یدی جوڑتے ہیں وہ آپ کو بڑے فائدہ مند ہوگی آگے چل کے آپ اسے ساپسے سوچ سکتے ہیں دوسرا میں نے ابھی جیسے میں ان کو کہہ رہا ہوں ایکسچینج فور میڈیا کو میں کہہ رہا ہوں کہ آپ مہینے میں کوئی ایک دن آپ اردو کے لئے آپ سوچیں آپ خود سوچیں آپ چھوٹے چھوٹے آپ لوگ کلبز نیوز روم میں میں تو بہت انکاریج کرتا ہوں میں لوگوں کو جیسے مجھے کوتہ کا شوق ہے میں انگریزی میں کوتہ پڑھتا ہوں میں ہندی میں کوتہ پڑھتا ہوں تو میں اپنے یہاں بہت بار جب ہم لوگ شام کو ملتے ہیں تو میں کہتا ہوں بھئی آج ہر وقت اپنی پسند کی کوتہ بڑھے گا میں اپنی پسند کی پڑھ دوں آپ اپنی پسند کی پڑھ دیجئے آپ اس طریقے کے چھوٹے کلبز کو آپ کریے سپریم کورٹ میں ایسے کتنے وکیل ہیں میں جانتا ہوں جن کو پڑھدے لیکھنے کا بڑا شوق ہے اور وہ سب الگ الگ کلبز کے وہ لوگ نمائندے ہیں اسے بھاگیداری رہتی ہے آپ بھی ان کلبز کو بڑھاوا دے سکتے ہیں اپنے لیول پہ اپنے اپنے نیوز روم پہ بہت دھنیواد بہت دھنیواد آپ سب لوگوں کو میری طرف سے ہاتھ دیش شب کامنا شکریہ موپین جی بہت بہت دھنیواد